اسلام علیکم ناظرین شامی رہنی ٹی وی کے ساتھ احمی شامی آپ کی حبت پر آزر ہے زہل گیار اکتوبر کو حالت مستقیم میں آ رہا ہے بہت بڑی تبدیلی ہے اور آپ نے لوگوں نے محسوس کر لیا ہوا کہ یہ اکتوبر کا مینہ جیسے سب سے شروع ہوا ہے آپ نے کافی تبدیلیاں محسوس کی ہوئی اس مہنے تین بڑے استیارے یا تین اہم استیارے جو ہیں حالت مستقیم میں آ رہے ہیں ایسے تو اور بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں لیکن حالت مستقیم کے لئے اسے دیکھا جائے تو زہل، مشتری اور پلوٹو تین اہم حالت مستقیم میں آ رہے ہیں پلوٹو سات اکتوبر کو آ چکا ہے اور جو سیٹن جو ہے آپ کو گیار اکتوبر کو آئے گا اور جو مشتری ہے اٹھار اکتوبر کو تو یہ مہینہ تبدیلوں سے بھرپور مہینہ ہے اچھی یا بوری اس کے عملہ دللہ ہر ذائچہ کے لئے سے جس کی مختلف انٹرپٹیشن ہے ہر شخص کے ذائچہ میں اس کے مختلف وزلٹ آئیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ان تبدیلیاں کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے کئی لوگوں کی زندگی میں مشکلات بہت بڑھ جائیں گی انتہائی پرشان ہو جائیں گے بیمار ہے تو بیمار ہو سکتے ہیں شدید بیمار ہو سکتے ہیں اگر فنانشلی ایشو چال رہے تھے تو مزید ہائی لیٹ ہو سکتے ہیں اور بعض کے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ بلکل راستے کھل جائیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے زہل کی پدائشی ذائچہ میں کیا پوزشن ہے تو لہٰذا پدائشی ذائچہ کا تذیعہ کرنا ضروری ہے ہر شخص کے لحاظ سے یہ اس کے اثرات مختلف ہوں گے کچھ لوگ محسوس کریں گے کہ ان پر جاد اٹھونا شروع ہو گیا عملیات شروع ہو گیا اور کچھ لوگ محسوس کریں گے کہ عملیات ختم ہو گیا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ زہل کی پدائشی ذائچہ میں کیا پوزشن ہے زہل برج جدی میں حالت مستقی میں گیر اکتوبر کو آ رہا ہے اور یہ شرونان اچھتر میں ہے اور یہ شرونان اچھتر کا تلق آپ کے سننے سے ہے اور مریخ کے چرن میں ہے اور مریخ جہاں پہ جو ایک سالٹش حالت میں ہوتا ہے تو یہاں پہ جو زہل کو جو اپنا اچھی پاور ملے گی ایک آئی انرجی ملے گی کلیورنس ملے گی انرجی ملے گی جسے آپ جو سیٹر نے اچھی طرح موف کر سکے گا لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ پدیشی ذائچہ میں کیا ریزلٹ ہے تو زہل کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنا انیلیسز کرنا ہے کہ پدیشی ذائچہ میں اس کا کیا ریزلٹ ہے اور اس کا کیا موجودہ ٹرانزٹ میں ڈریکٹ ہونے پہ کیا ریزلٹ آئے گا اس کو ان نقاط پہ سوچنا چاہیے اور ان نقاط کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے سب سے پہلے سمجھنے ہوئے کہ زہل کی تین نظرات ہوتی ہیں تیسری ساتھویں دسویں جب ڈریکٹ ہوگا ڈریکٹ ہونے سے پہ اس کی نظرات کی پوزشن بھی چینج ہوگی گھروں پہ نظرات کے تبدیلی آئے گی اور اس سے ریزلٹ بھی فرق آئے گا اسی طرح جب زہل حالت رجت میں تھا تو پچھلے گھر کو دیکھا تھا پچھلے گھر کے افیکٹ آ رہے تھے کئی لوگوں کو ڈھئیہ اکٹیپ ہوئے تھا اور کئی لوگوں کو ڈھئیہ ختم ہوگا دھئیہیں کسرات کیوں میں کمی آئے گی تو پتیسی زائچے میں زہل کی پوزشن چیک کرنے کے لیے دیکھیں کہ زہل مارک ہے یا کارک ہے فنکشنل بینیفک ہے میلیفک ہے اشتک ورکہ چارٹس میں اس کے پوائنٹس کیا ہیں اس کے راوہ نظرات کون سے پڑھ رہے ہیں کمبینیشن کس کے ساتھ بنا رہے ہیں ٹرائن میں ہے سکیر میں ہے کس کے ساتھ گھر کی پوزشن کیسی ہے دشہ کونسی چل رہی ہے نماج کنڈلی میں کیا پوزشن ہے چلت کنڈلی میں کیا پوزشن ہے ان تمام پانٹس کا انیلیسس کرنے کے بعد پھر زہل کا آپ کو ریزلٹ ملے گا اور سب سے بڑھ کے پینڈنگ کرما جن کے ذائچے میں زہل ریٹرو گیٹ ہوگا پینڈنگ کرما کا فیکٹس کا آئے گا پینڈنگ کرما کی سٹرٹنسی بڑھے گی یا کمی ہوگی اس کا ریزلٹ بھی اس ڈریکٹ ہونے سے پوزشن میں تبدیل ہوگا تو مجموعی طور پر آسان الفاظ میں سمجھا جائے کہ اگر زہل کی جو ڈریکٹ پوزشن ہے جو گیارہ تاریخ کے بعد ہو رہی ہے بہت سی تبدیلیں لے کے آ رہی ہے مسود بھی منفی بھی اور ہر شخص کے برج کے لیاس سے ہم لے 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 دسکس کریں گے یہ انفرادی تذیعہ نہیں ہے یہ اجتماعی تذیعہ یعنی تمام برج حمل والوں کے لیے سور والوں کے لیے ٹورس کے لیے کیا کیا افریکٹ آئیں گے لیکن انفرادی ذائچے میں جن کے ذائچے میں پوائنٹس ڈیفرنٹ ہیں نظرات ڈیفرنٹ ہیں زہر کی پوائنٹس ڈیفرنٹ ان کا مختلف رزلٹ آئیں گے تو سب سے پہلے برج حمل ہم اس کو دیکھیں گے برج حمل کے یہ یہ جو آپ کی کنڈلی بنتی ہے یہ کالکورش کی کنڈلی بھی کلاتی ہے تو دسویں گھر میں حالت مستقیم ہوگا اور اس کے اسپیکٹ پڑیں گے آپ کے بارویں چوتھے ساتویں گھر پہ افریکٹ پڑیں گے بارویں گھر میں پڑھنے سے آپ کے جو برونو ملک امیگریشن کے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے نیک انٹریکٹ ہو سکتے ہیں خفیہ دوشمنہ حاصلی جو ہیں آپ پر بار کر رہے تھے ان کی بلوکش ہو سکتے گی اور یہ بلوکش بڑھ بھی سکتی ہے دونوں صورتوں میں یہ چوتھے گھر پہ پڑھے گا دوزمین پروپٹی کے معاملات گھرینو سکول کے معاملات ہائلٹ ہو سکتے ہیں اور یہ جو آپ کی چوتھے گھر جو افریکٹ ہے ساتویں نظر جو ہے مقابلے کی نظر بھی ہوتی ہے سامنے جو پلانٹس بیٹھیں ان پہ بھی افریکٹ کے اس کے مختل وزرلٹ پیدا ہوں گے تو دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کے چوتھے گھر میں پلانٹس بیٹھیں اور ٹرانسٹ کے پلانٹس کون سے اسی طرح اگر ساتویں گھر پہ پڑے گی ساتویں گھر جو اس کی دسویں گھر بنے گا تو یہاں پہ آپ کا کاروبار بوسٹ ہو سکتا ہے آپ پہ پارٹنرشپ میں نئی تبدیلیں آ سکتی ہیں پارٹنرشپ ختم بھی ہو سکتی اور نئی پارٹنرشپ کے موقع بھی مل سکتے ہیں ازدواجی لحاظ سے نئی معاملات پیدا ہو سکتے ہیں ازدواجی زندگی میں مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں ازدواجی لحاظ سے نئی صورتحال بھی اختر کر سکتی ہیں وجہ بتانا ضروری یہ ہے کہ ہر شخص کے پتہ ایسی جائچے میں اس کے مختلف وزلٹ آئیں گے تو مجموعی طور پر یہ جو آپ کا دسویں گھر میں اس کی پوزشنہ اچھی ہے کیونکہ کرم کا گھر ہے اور کرم میں یہاں پہ ایکٹیویٹ ہو رہا اور جوپیٹر کے ساتھ نیچ منگ یوگ بھی بنائے گا تو یہ اس کی جوپیٹر اور شیٹن کی مجموعی انرجی ملنے سے ایک ریزرل میں بیتری آئے گی اسی طرح بوجھے سور ہے نومہ گھر مستقیم ہوگا نومہ گھر میں مستقیم ہوگا گیرمہ چھٹا اور گیرمہ چوتھا اور چھٹا گھر اس کا متاثر ہوگا تو گیرمہ گھر کس کا لاب کا ہوتا ہے آپ کے شوشل نیٹورکنگ کیا ہوتا ہے حاصلات کا ہوتا ہے آپ کے جو زندگی میں جتنے بھی آپ کے ہارٹپورٹس کی ہوتی ہیں ان کے آؤٹپورٹ جو ہوتی ہے وہ گیرمہ گھر سے رکھی جاتی ہے اس دوران آپ نے جتنے بھی ایفرٹ کی ہوگی یا آپ نے ورکنگ کی ہوگی اس کا ریزرل ملنے کا موقع ملے گا اسی طرح آپ کے جو اپنے انویسمنٹ کی اس کا لاب ملنے کا امکان ملے گا اور نومہ گھر کے لیے ایکٹیویٹ ہوگا تو برون میں سفر ہو سکتا ہے لمبے سفر ہو سکتے ہیں روحانی سفر ہو سکتا ہے روحانی گروہ تو آپ کے استعاد ہوتے ہیں ان کے ساتھ کورڈینیشن اچھا ہوگا ان کے ساتھ ملاقات کریں ان سے بلیسنگ حاصل کریں کیونکہ جوپیٹر بھی نومہ گھر میں ایکٹیو ہے تو آپ کو یہاں پہ میکسیم ریزرلٹ مل سکتا ہے آپ کو جوپیٹر کے آپ کو ریزرلٹ مل سکتے ہیں اور سیٹرن کے ساتھ کومبینیشن مل کے میکسیم ریزرلٹ مل سکتے ہیں اسی طرح آپ اگر آپ بورج جوزہ کی طرف دیکھیں آٹھویں گھر مستقیم ہوگا دسویں تیسرے پانچویں گھر پر ایکسپیکٹ پڑیں گے تو پانچویں گھر جو آپ کہتا ہے اولاد محبت انام کا لحاظ سے اور یہاں پہ ایکٹیو ہونے سے یہ ہوگا کہ آٹھویں گھر میں ایکٹیو ہونے سے یہ بھی مسئلہ ہوگا کہ ڈھائیہ بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں تو ڈھائیہ کی پوزیشن بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اگر ڈھائیہ ایکٹیو ہوگا تو آپ کو کچھ معاملوں دن رکاوٹیں پرشانی بھی آسکتی ہیں لین دن کی تنازت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ اس وقت جو ہے آپ کو لف افیرز کے معاملے جذباتی معاملات میں ایک نئی تبدیلی آسکتی نئی ویاریشن آسکتی جو کام پہلے سٹاپ تھے آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں ان میں آپ کوئی بولڈ سٹیپ لے سکتے ہیں اسی طرح تھرڈہ اس پر پڑے گی تو آپ کو قریب ریشت اور بہنبوئی کے ساتھ کمیونکیشن کے معاملات علوم مقفی کے معاملات ان معاملات میں تبدیلی آئیں گی ان معاملات میں بیتری آئے گی گروت ہو سکے کی ترقی ہو سکے اور اس کے ساتھ جو اگر آپ دھائیہ کی اگر نیگٹیو نرجی کو بلوگ کرنا چاہتے ہیں یا نیگٹیو نرجی کو اسے بچنا چاہتے ہیں اس کے ان ریمیڈیز ہم آخر میں ڈسکس کریں گے برج سرطان ساتھ میں گھر میں ڈریکٹ ہو رہے ہیں نوے دوسرے چوتھے گھر پر ایکسپیٹ پڑیں گے نوے گھر آپ کا جو قرونی معاملات کا روحانی معاملات کا اس کے علاوہ سپرچولیزم کا گھر ہے آپ کا شوشل نیٹ ورکنگ کے لیاسے بھی اس میں یہاں تلاقات میں بیتری آئے گی اور آپ کے دوسرا گھر بھی ایکٹیویٹ ہونے سے آپ کے جو ہے ذریعہ آمدن میں اضافہ ہوگا ذریعہ فیملی ایشیوز میں بیتری آئے گی پوسٹیف نیس ہوگی ذہل آپ کے ذریعہ کنڈلی کے لیے مارک تو ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ساتھ میں گھر میں جو پزیشن ہے ذہل کی مارک پزیشن ہے اس کے لیکن یہاں پہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جوپیٹر بھی بیٹھنا تو اس کے کومبینیشن ایسز کے رزلٹ آپ کو مصفتانہ شروع ہو جائے گا لہذا کوشش کریں کہ آپ اپنی بلیسنگ کو اپنی روحانی معاملات کو مزید بہتر کریں تاکہ آپ اس بلیسنگ کو اس انرجی کو بہتر تک سے حاصل کر سکیں برجہ حسد چھٹے گھر مستقیم ہوگا آٹھوں آپ پہلا اور تیسہ گھر ایکٹیوڈ ہوگا تو آپ کے جو ہیلتھ ایشیوز ہائی لیٹ ہو سکتے ہیں ہیلتھ کی ایشیو میں معاملات میں کونشیس رہنے چاہیے ہیلتھ ایشیوز جو پہلے پہلے چھپے ہوئے تھے یا پہلے ڈی ٹریک تھے یا اگزیز کو پہلے پرولونگ کر رہے تھے یا آپ کو کسی بماری کا شکار تھے وہ چیز ہائی لیٹ ہو سکتی ہے اس میں کونشیس رہنے کی ضرورت ہے یہیپنڈ کرتا ہے پھر پزیشیز ایچے مزوار کی پوچن کے ہے پرولوسٹ ہوس پر ایفیکٹ پڑے گا تو پرولوسٹ ہوس پر آپ کی پرسیولٹی میں اپ کو مستقم مزاجی آئے گی آپ ایک سکیل ورک کے طور پر اپنے آپ کو مناس سکیں گے زندگی میں ڈیویلپ کر سکیں گے اپنے آپ کو تیسرے گھر پر ایفیکٹ پڑے گا تو آپ کو قریبی رشتوں اور بہن پر کے ساتھ ریلیشنشیپ میں اتاع چڑھا ہو سکتے ہیں برج سنبلہ پانچوے گھر میں اس کا ریزلٹ آئے گا پانچوے گھر میں ایکٹیویٹ ہو رہا ہے پانچوے گھر میں ڈریکٹ ہو رہا ہے ساتوہ باروہ دوسرا گھر ہے اس کے اتاع متاثر ہوں گے تو یہاں پہ اس کے پانچوے گھر میں ایکٹیویشن ہوں گے اسے آپ کے اولاد محمد انام کے معاملات میں نئی تبلیلیاں سکتی ہیں نئی گروت ہو سکتی ہے آپ نئی ڈیویلپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹرائنڈ بھی بن رہا ہے تو ٹرائنڈ میں جو پلینٹ آتا اس کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے آپ کا شریکہ اس کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے آپ کے ساتھ جو برونوں میں لوگوں سے کارٹینیشن ہو سکتا ہے نئی مادت ہو سکتے ہیں اور ذریعہ آمدن میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے یہ صاحب آپ کے لئے لوٹری بھی نیکل سکتی ہے سٹاک ایسنج کے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے انویسٹمنٹ کا ریٹن مل سکتا ہے جس سارے پوسٹی پوائنٹس ہیں آپ کے لئے تو اچھی گروت مل سکتی ہے آپ کے لئے اس وقت اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں اس انرجی کو برجے مزان چوتھے گھر آپ کا دی ایکٹیویٹ ہو رہا ہے تھوڑا سا متاتھ رہنے کی ضرورت ہے ہیلتھ ایسیوز آ سکتے ہیں گریلو سکول میں ڈسٹربمنٹس آ سکتے ہیں زندی ضباؤ ٹینشن بڑھ سکتا ہے کام میں زیادتی ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ چھٹا گیروہ اور پہلے گھر کا کمبینیشن بن رہا ہے تو چھٹا گھر آپ کا ہیلتھ کے بھی ہوتا ہے اس کے لئے آپ کے کرس کے معاملات سے خفیہ دشمن کے معاملات اور ساتھ کام کرنے جو کلیک ہوتے ہیں ان کے ساتھ کمپیٹیشن کے معاملات یہ ساری چیزیں ہائی لیٹ ہو رہی ہیں گیرمہ گھر پر نصر پڑے گا تو گیرمہ آپ کے جو آپ کے شوشل نیٹ ورکنگ معاملات متات رہیں آپ کے جو ہیلتھ ایشوز کے فرسٹ پر پڑے گی ایفیکٹ پڑے گا تو لگن مضبوط ہوگا لگن کے کیونکہ برج سملہ کے لحاظ سے یہ آپ کا کارک پی ہوتا ہے ستارہ لیکن یہاں پہ چوتھے گھر میں کمر کا گھر ہوتا ہے کال پرسکرنڈلی کے مطلب وہاں پہ اس کی پیشن اچھی نہیں سمجھی جاتی تو ڈھائیے کی نیگٹیو نیچی کو ختم کرنے کے لئے اگریرامیٹی اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں برج اکرب تیسرے گھر میں اس تقیم ہوگا پانچوں گھر آپ کا ایکٹیویٹ ہونے سے آپ کا علوم مخفی کے معلوم دیتے رہے گی سٹاک ایکسیند اولاد کے معاملات میں نئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں نیا محلود گھر میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ جو دس میں بھی ایفیکٹ پڑے گا تو آپ کی کیریر میں بوسٹنگ آگی کیریر میں نئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں کیریر میں آپ ویریشن جو پہلے طریقہ کر اختیار کرتے ہیں ان سے نئی تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں گے ان کو اپنے موجودہ حالات مطابق ڈالنے کی کوشش کریں گے بارے میں گھر میں ہوگا تو برونے ملک لوگوں سے طولہ کادمیں بیتری ہے گی شوشل نیٹوک میں بیتر آئے گی برونے ملک سے مہادات ہو سکتے ہیں شایعہ اور اس میں کچھ وسائل بھی حاصل ہو سکتے ہیں مرجہ کاؤس دوسرے گھر مستقیم ہوگا فیملی کا گھر ہائی لیٹ ہو رہا ہے زرعی آمدن کا گھر آتا ہے کوئی بوسٹ لگ سکتا ہے کوئی آپ کی ڈیویلپنٹ ہو سکتی ہے زمین پروپٹی میں بوسٹنگ ہو سکتی ہے چوتھا نوہ گھر اگر ایسپیکٹ پڑیں گے وہاں پہ آپ کی زمین پروپٹی کے معاملات بہتری آئے گی گریلوں سکون کے معاملات بہتری آ سکتی ہے کچھ اپس ڈان بھی آ سکتے ہیں فیملی کے لحاظ سے لہذا کونشیس بھی رہنے کے لیٹ ہوتا ہے نوہ گھر پہ ایفیکٹ پڑے گا تو نوہ گھر آپ کا جو ہے قانونی معاملات آپ کے برونے ملک سفر کے معاملات روحانی سفر یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں اور گیر میں گھر پہ تعلق ہوگا تو آپ پہ ایفیکٹ آگا تو آپ کو لاب بھی حاصل ہوگا آپ کو یہ ایسی انیکسپیٹی طریقے سے گینز بھی حاصل ہوتا ہے جو آپ نے پہلے نہیں حاصل کی ہوئے تھے تو یہ سارے آپ کو پلاس پوائنٹ مل سکتے ہیں برج جدی فسٹ گھر پہ آگا ایک مستقیم ہوگا یہاں پہ ایک سمجھنا چھوڑی ہے کہ فسٹ آوس میں اگر آپ کا سیٹرن آتا ہے تو یہاں پہ سارے ساتھی کو بھی انڈیکیشن کرتا ہے لیکن برج جدی والوں کے لئے سارے ساتھی ایفیکٹ کم ہوتی ہے لیکن ایفیکٹ ضرور آتا ہے وجہ یہ ہے کہ سیٹرن کی پرداشی جائچے میں پوائنٹ دیکھنے ہوئے اگر پرداشی جائچے میں آپ کو سیٹرن نیگٹیف آوس میں بیٹھا ہوا نیگٹیف پلینٹ کے ساتھ بیٹھا ہے نیگٹیف اسپیکٹ کے ساتھ بیٹھا ہے فنکشنل میلیفک بیٹھا ہے تو یہاں پہ آکے آپ کو تنگ کرے گا اور آپ کے لئے مسائل پیدا کرے گا ویسے تو ویڈرک سٹاری کی بیٹھا ہے یہاں پہ فسٹ آوس میں شش یوگ بن رہا ہے لیکن شش یوگ ان لوگوں لیے بنے گا جن کے پرداشی جائچے میں پوزیشن اچھی ہے اور پرداشی جائچے سے ہی ٹرانسٹ کے افیکٹ لیے جاتے ہیں تو اگر جن کے جائچے میں اچھا بیٹھا ہوگا تو ان کو بہت اچھا حصول ملے گا جن کے جائچے میں نیگری بیٹھا ہوگا تو ان کے لئے منٹلی سٹیلز، ہیلتھ ایشیوز، کمپلیکیشن، فننشلی ایشیوز لے کے آئے گا مسائل لے کے آئے گا اور اس کے ساتھ یہ آپ کو رسپیکٹ پڑھیں کہ تیسرے آٹھ میں دس بھی کوئر کرے گا افیکٹ کرے گا علوم مخفی کے معلوم بہتری ہو سکتی ہے کیرین میں اٹھا ہو سکتا ہے کیرین میں جو اپنے انکم جو اپنے سورس اف انکم ہے اس میں کچھ سلو ہو سکتا ہے جہاں سے آمدن ملنی وہاں سے کچھ رک رکچ پیسے ملیں گے تو اس میں کچھ کمپلیکیشن آ سکتی ہے اس کے بعد برج الدل ان کے لئے بھی سارسطی کا افیکٹ دے گا کیونکہ یہ آپ کا جو سیٹن ان کا بھی یوک کارک ہے کیونکہ اپنا ذاتی پلنٹ لیکن پیدا اسی جائچے میں ان کا نیگری بیٹھا ہوگا ان کے لئے بھی یہ ڈریکٹ ہونے سے کچھ کمپلیکیشن لے کے آئے گا اور ان کا جو سارسطی دبار ایکٹیوڈ ہوگی دیکٹیویٹ ہوگی دوسرا سوہ ساتوہ انوہ اگر ایکسپیکٹ کرے گا اس سے ریزلٹ میں تبدیلی آئے گی حالات و واقعی میں تبدیلی آئے گی فیملی ایشیوز سے ڈیویلپ ہو سکتے ہیں شریکیات کے ساتھ ایشیوز ڈیویلپ ہو سکتے ہیں آپ کے جو اس کے ساتھ آپ کے سفر کے معاملات قرونی معاملات قرونی پچیدگیاں ہائیلیٹ ہو سکتی ہیں ان ساری چیزوں میں کانشیس رہنے کے دوراتے ہیں برجہ ہوتی سے گھر مستقیم ہوگا آپ کے قریبی رشید اور بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات آپ کے شوشل نیٹ ورکنگ کے معاملات آپ کے جو میڈیا کمیونکیشن کے معاملات یہ ان معاملات میں تبدیلی آئیں گی ان معاملات میں ہائیلیٹ ہو سکتا ہے یہ معاملات یہ ایشوز آپ کے لیے نئی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں سیٹن کی تیسرے گھر میں پیشنٹ کو اتار چڑھو لے کے آئے گی پہلے چھٹے اور آٹھ میں گھر کو اسپیکٹ کرے گا تو آپ کے ہیلتھ ایشوز بھی آ سکتے ہیں ہیلتھ کے لیے سے نئی تبدیلی آ سکتے ہیں آپ کی سوچ اور تھوٹس میں نئی تبدیلی آ سکتی ہیں اور چھٹے پر ایفیکٹ کرے گا تو آپ کے جو خفیہ دشمن ہیں وہ واضح ہونے شروع ہو جائیں گے وہ نمائے ہو جائیں گے جن کو پہلے آپ اپنے ساتھی سمجھتے تھے ان کو آپ کے خلاف ساتھی کر رہے تھے یا لیک پولنگ کر رہے تھے وہ واضح ہو جائیں گے آٹھ میں گھر پہ ایسٹریکٹ پڑے گا تو آپ کے یہاں پہ علوم مخفی کے معاملات آپ کی ہاؤس اور ٹرانسفرمشن بھی کہتے ہیں زندگی میں نئی تبدیلیاں نہیں آپ کی لائف میں اپروچ اور نئی تھوٹس آئیں گی جسے آپ زندگی میں بہتری ہی لاسکیں گے تو یہ سارے برجہوت کے لیے آسف میں کچھ پوائنٹس ہیں ان کو استعمال کیا جائے پوائنٹس کو استعمال کیا جائے تو وہاں پہ معاملات میں بہتری ہی آ سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ انفرادی ذائچہ نہیں ہے یہ اجتماعی ذائچہ ہے جو کہ ایک برڈ آئیو جس میں کچھ پوائنٹس آپ کو سب میچ کریں کچھ پوائنٹ میچ نہیں کریں گے وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کے ذائچے میں مختلف اس کی روٹین ہوگی مختلف ریٹیلز ہوگی اب یہ ہے کہ جن کے ذائچے میں نیگریف ایکٹ آ رہا زیادہ کیونکہ مجموعی طور پر دیکھا ہے دنیا میں تو خوشیاں کم ہیں اور خوشیاں کم ہونے کے وجہ ہے کہ ہم سب کے مجموعی کرم نیگریف زیادہ ہیں تو نیگریف کرم کی وجہ سے دنیا میں نیگریف نرجی بھی زیادہ ہائیلٹ ہوتی ہے اور یہ زہل جو ہے اپنے نیگریف نرجی کو بھی آپ کے پر دوبارہ آپ کے پر رپیل کرتا ہے رپیل کا مطلب جو ہم نے کرم کی ہیں بورے کرم کی ہیں اسی کا ہی ہمیں پھل دینا ہوتا ہے چاہے وہ سارسطی کے شکل میں ہو چاہے دھیئے کے شکل میں ہو چاہے کسی بھی شکل میں ہو تو اپنے کرم کو درست کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ انفرادی لحاظ سے ہوں چاہے اجتماعی لحاظ سے ہوں تو زہل کے جو سائیکل ہوتے ہیں زہل کے جو گول دائرے ہیں اسٹالوجی کے میں کہتا ہے زہل ان میں پورٹلیاں میں آپ کے کرم سمالیتا ہے یعنی کرم کٹھے کرنا زہل کے جو دائرے لگے میں ان کے جو سرکلز ہیں تو ان دائروں میں آپ کی پورٹلیاں آپ کے کرم کٹھے ہیں اور جب وہ آپ کا ٹائم آتا ہے تو پورٹلیاں ریٹرن کرنا شروع کرتا ہے سیم جس طرح ڈاکیاں آتا ہے آپ کو ریٹرن کرتا ہے آپ کا ریزلٹ کرتا ہے کبھی اچھا ہے یا برا ہے جو بھی آپ نے پاس مہاں کی ہیں جو بھی اپنے محنت کی اچھا کیا برا ہے اس کا ریزلٹ آجاتا ہے تو جن کے ذائچے میں اگر برا افیکٹ آرہا ہے یا اس گیار اکتوبر کے بعد یا اکتوبر کے مہینے شروع ہونے سے پہلے یا شروع میں کوئی ایسے نیگری ریزلٹ آرہے ہیں تو ان کے لئے ہم ریمیڈیز خصوصی طور پر بتانے لگیں سب سے امپورٹن بات کہ ذہنی طور پر تیار کریں کہ جب بڑے پرینٹر حالت رجت میں آتے ہیں یا ڈریکٹ ہوتے ہیں تو ان کے لئے ذہنی طور پر اپنے کے تیار کرنا پڑتا ہے اگر آپ اچھے یا بورے کرم کے لئے بورے وقت لیے تیار نہیں ہیں تو آپ زندگی میں گروت بنی کر سکتے آگے بڑھنے اگر پورا وقت ہے تو آپ نے پر پرکوشن کریں کوئی ایسے بلنڈر نہ کریں کوئی انویسمنٹ نہ کریں کوئی ایسے غلط فیصل نہ کریں جسے بعد میں آپ کو پشتانہ پڑے کام پر پوری توجہ دیں ڈسپلن کے ساتھ کام کریں یہ یک سوی کے ساتھ یک سوی کرنا حاصل مشکل ہوتا ہے لیکن ڈسپلن ایسی چیز ہے کہ آپ ٹائم ٹیبل متاکر مطابق اپنے زندگی کے گزارے ہیں اپنے کام کریں اس وقت یہ چیز کرنی ہے یہ چیز کرنی ہے تو بہت سے معاملات میں ثانی پیدا ہوگی زہل آپ کو زائف میں ڈسپلن ہی لانا چاہتا ہے ترتیب لانا چاہتا ہے اور جو آپ نے لاپروائی کیوں لاپروائی کو ختم کروانا چاہتا ہے جھوٹ اور ہر طرح کی زیادتی سے پریز کریں اوور کلیبر ہونے سے بچیں کہ ہم دووں کو ڈوج کر لیں گے بے فکو بنا لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں اس کا الٹیمیٹری ریزلٹ آنا ہی ہوتا ہر مقافت عمل کا ہر عدد عمل کا رد عمل آنا تو کہ یہ کوئی دیر سے آتا ہے کہ یہ کوئی جلدی آتا ہے لیکن آتا ہے ضرور ہے تو ان چیزوں کو سمجھ کے فالو کریں کہ اگر آپ پہلی ایک ایسے فیصلہ ایسے معاملات تیہ کریں جس میں آپ کو بعد میں تکلیف نہ تو پھر آپ کے لئے سانی پیدا ہوگی اس کے بعد روحانی طور پر اماوس کی رات کے خاص عملیات کیا جاتے ہیں اس سے مخصوص طرح روحانی عملیات کیا جاتے ہیں اس میں دریاں میں مخت stuffs چیزیں بہائی جاتی ہیں ناریل بہائی جاتے ہیں پڑھائی کر کے عمل کر کے اور مختلف طرح کی چیزیں آپ کو اپنے تفضیلات کوشش کریں گے اماوس کی رات کے عملیات آپ کو شوق کریں کہ اس میں آپ کو کس طرح عملیات کی جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں ہمارے حدارے سے جاتی ہیں جن کو میں کوشش کروں کو کس طرح ویڈیو میں آپ کو ظاہر کر سکوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے اسی طرح جو ہے تلیسے میں زہل بنائی جاتا ہے عمومی ریمیڈی لیکن تلیسے زہل کے ساتھ اماوس کی رات کے عملیات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ کمبینیشن سے جو نیگری نرجی آپ کے عوروں میں ہیٹ ہو رہی ہے وہ ریڈیوس ہو سکے اسی طرح زہل کے صدقات دے سکتے ہیں کالے رنگ کی چیز کالے رنگ کی چیز کالے ماش کالے بکر کی سرسلوں کو تیل یہ ساری ریس کی ریمیڈیز ہیں لیکن کتنی کانٹیٹی میں ہر زائچہ کے لیاسے مختلف نکلتا ہے اس کی کانٹیٹی کے لیاسے نفرادی زائچہ کے تذریعہ کرنا ضروری ہے تو یہ تمام تفصیلات یہ تمام ریمیڈیز ہم کو ڈسکس کر دی ہیں بنائیدی آپ کو بتا دیا ہے کوئی بات نہ سمجھا ہے تو یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ میربانی ہماری چینل کو لائک اور شیئر اور سبکرائب کر دیں آپ کو شکریہ ایم بی شامی